سلام آپ کو اب آپ کے سامنے بحر المسائل زاکرہ البحیت جناب قریب حاضرنا آف مانی بابردین یہ شبیع عالم برامت کا بائی ہے سامنے ایتیاری جی ٹھیک ماتم داری ہوئی نا بھائی جی ٹھیک التمس سے دعا برائے حیرت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل وليک اللہ اجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا بائی فی ہاؤ ذہ السعت وفی کل سعام انسات اللیل رنہار ولی محافظم وقائد مناصر مدلیلہ وینن حتا تشکنہ وردکا توعن و تمتعہو فیہا طلیلہ یا قاش فلک ربین وجہ الحسین اکشف کروی وقرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ الصلاة والسلام یا ابل فضل اللباس ادرکنی 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 فی سبیل اللہ ولصوف یعطیق ربکا فترلا رب صلی اللہ محمد مال محمد مالک عبادت مستجاب فرما جتنے سہبان فرش ازادی طللائن تمام آباب مو دعا من دی قبولیت وستے بلندواز نال آمین آ کھندی توفیق اتافر بانیان ازا میرے عزیزان محترم دی صفح ازا قبول سکھا ایام ازاد سبکا بانیان ازاد عزت رزق بخت اچھی زافر واجب سمجھ کے آمین آ کھندی زحمت فرما مالک حاضر نے مجلس دیا تمام شعید ومن و شرف قبولیت اتافر میرے ذمہ جتنی دوما ہے تیری ذات بہتر جان دی مالک حسین بادشاہ دی عزمت دواستہ شرف قبولیت اتافر میرے مالک او خدور پورا شہد دور ساڑھے حقیقی وارث باہر میں آقا امام زمن ولی العصر دجل فرما رب صلی اللہ محمد امالی محمد سلوات بلند واسنا جی ٹھیک جی ٹھیک پانچ باسنا سلوات پڑھو پھر بھی بابا دے بلند سالت سالت انجھ نہیں کافی بندے بیٹھو شامل عبادت ہو کے بلند سلوات سالت سالت نعرے تکبیر نعرے تکبیر عبادو سلامت روحو ملک بولو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری بابا دے بلند بولو حیدری حسینیت یدیدیت پاک مخدومہ دے دشمنت اللہ بی بی پاک دے دشمنت اللہ دشمنانے خضاداری تلانت قبولیت عبادت وست سلوات بو بلند میرے نحیت ہی واجگو الہترام احباب اہل بی اجازت ہے جی میں ذکر پاک شکل بہت عظیم مجمع میرے سامنے تشریف فرما حضیدان اگرامی قدر مالک دلک حسان جس دی ذات توحید نے سنوں حیوان نہیں بنایا بلکہ انسان نہیں ہے اور انسان بڑھانتے بعد اتیذات تھا بہت بڑا انسان جو ساڑی رہبری اور رہنمائی باسے علی جی صاحب بے اے ایمام حاکی جی میں توڑا میارے ساماتے بہت خوبصورت میں رہ سامات رکھ دیو سابقا سالنچ وقت دی قلت ہے اس دفعہ میں ارز کیتی جو محربانی کرو کم مز کم مکمل مجلس سے پڑھن دی اجازت ہے سفر طویل کر کے بندہ آفت پانچ دس منٹ دا او لطف کوئی نہیں اجازت ہوئے تھا میں اس دا مطلب ہے نہیں جو میں بہت زیادہ پڑھنے تھوڑے وقت ہے جو میں مکمل نوکل ہوں سلوات ایسی جنت واجب ہو جا ہے اللہ 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 من الشیطان الرجیم بسم اللہ 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 آہ اللہ اللہ روح اللہ علیہ وسلم 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 بسم اللہ اللہ علیہ وسلم 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 اللہ ہو گئے ساڑھا ذریعہ نجات ہے سمجھو رزق ونڈرین کربلا لے کوئی مداخان بن کے رزق حاصل کر رہے پریشانتہ نہیں ہو گئے جب کوئی ماتمی بن کے کوئی حضردار بن کے کوئی بانی بن کے رزق کربلا لے دنہ لے نہیں سمجھتا میں بہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں ذات توحید فرما رہی کُلَّا شَيِّنَا سَيْنَا هُو فِي امام مُبِين میں اللہ نے جتنی بھی کائنات خلق فرمائی مشرق تولے کے مغرب تک شمال تولے کے جنوب تک تاتو سرات تولے کے عرش اولاد تک کائنات دا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جڑا میں اللہ نے خلق کی تو اس ذرہ تے امام مُبِين دی اختیار اور روپاور نہ ہوئے تو اسے توجہ کرنے جی میرے پاس جیسے بندے بار بار میں میں مربانی کرے ہو بھائے پیچھے مجھے اگر جیسے بندے بیٹھو توجہ نہ ہٹے جی امام مُبِين دا اختیار ہے اللہ دی پوری کائنات ہن پتا ہوں میں نے چاہیے بزرگو جو امام مُبین ہے کھو دید ہے جی میرے پاس امام مُبین ہے کھو آئی گے مجلس جی میرا دل لے میں جناب دہاں تک ایک میسج پہنچا ہوا جو امام مُبین دا میں تعرف کرا ہوا ساڑت اتراز ہے جی شاہ نے رسالت نہیں پڑھ دی ہے جی کوئی نا چلو تو آٹھت نہیں ساڑے پڑھے نہ لینتے رسالت نہیں پڑھ دے کوئی بھی اللہ رسول اللہ رسول اللہ شاہ نے رسالت نہیں پڑھ دے مجلس واسطے چند چیزیں ضروری زاکر دہونا ضروری ممبر دہونا ضروری مجمد دہونا ضروری اور موضوع دہونا ضروری یعنی اے ممبر موجود زاکر دہونا کلیم ابباس موضوع دہونا حسینیت مجمع ازاداران دہ تشریف فرما میرا دل لے میں شاہ نے رسالت جملہ عظیم اجمد سامنے اپنی زبانی نہیں ممبر ہی مسجد نبویدہ ممبر بولو مسجد نبویدہ زاکر دہونا محی علی المرتضی بھئی بھولنے میرے نا زاکر دہنام علی المرتضی موضوع دہنا جناب محمد مصطفی مجمع کردائی جی صحابہ دہ جمع غفیر مجمع سے سرکار علی بادشاہ دی زبان نے حرکت کی تھی علی بادشاہ پہلا جملہ شاہ نے رسالت جی فرمایا صحابہ میں علی دیگل یاد رکھے میں علی اپنی کروڑ زندگی قربان کر دیوا جناب محمد مصطفیٰ دی نالینِ اسمتوں جیسے محمد مصطفیٰ شب میراج میراج تکے نوہے ہزار کلام ہوئی اٹھارہ سال دی ایک رات بڑھ گئی پریشانت نہیں ہوگی اٹھارہ سال دی ایک رات بڑھ گئی نوہے ہزار کلام ہوئی اگلی گال ہنو بذرگاں اکھنئی میں ادھا جملہ اکھنئی تعدھا جملہ بذرگاں فرمانے اٹھارہ سال دی ایک رات نوے ہزار کلام ہوئی بستر گرم ریا پانی تھارے بولو جی پانی چل دا ریا کنڈا حل دا ریا شبہ میراج جیڑا بندہ سنے اوہ بندے میرے نال تھوڑا جی تعامل کر رہے ہیں لو جی پہلا جملہ میں پہنچا ہوا مجمع چاہر بندہ حکم ازائیدہ نہیں ہوں گا جی مختلف اپروچ مختلف منٹل اپروچ ہر بندے دی اپنی اپنی ہر بندے دی شعور اپنا درمیان چک بندہ ایسا بیٹھا ہا جیڑا محمد و آل محمد نو سوچ دا ہی سار جاؤ یا جیڑے جیڑا آل محمد نو سوچ دا ہی مندہ کوئی اس نے زبان نال بھیجن نہیں دل لیچ اس نے اپنے اپنا خود کلامی کی دے لو جی کیوئے ہو سکتے ایک پاس وقت رک جاوئے دوجہ پاس وقت جاری ہو جاری نوے ہزار کلام ہوئے تے کنڈاوی حل دا روئے پانیوی چل دا روئے بستر بھی گرم روئے پہلا جملہ میں گجرات دے عظیم مجمع تک پہنچا منہ چاہنا میں زیارت کرنی کیڑا بندہ مسکھ سننے تکڑا آج ربیس حالت ادا کر دیں میں پڑھ دا رہنا اس نے دل اچگل کی تھی جو اے نہیں ہو سکتا لیکن اس دے عقیدے اور دماغے چھے بات شامل ننائی ممبر تے او امام مبین بیٹھا ہا جیڑا زبان نالو دل دی آواز جلدی سنن رہا بہت مربانی جی اللہ توڑی زندگی در آنے جڑا زبان نالو بولو دل دی آواز جلدی سنن علی بادشاہ نے اس دی آواز سنن لی کیا کہنے حسن دے بابے دے سمجھا ماندے علی بادشاہ دے نظر امامت اٹھیں یہ بھی اپنے مقام توٹھیں اس نے ٹرنا شروع کی تا گھار دے پاسے جاریا رستے چو اس نے مچھلی خرید کی تھی مچھلی خرید کر کے اور جی میں آسیہ زنے فیران مومنہ ہے جی نا اس دی زوجہ بھی مومنہ ہے علی علی کرنہ لی گئی رستے چھ بار بار آخرے جی نہیں ہو سکتا نوے ہزار کلام ہوئے تیٹھارہ سال جی اک رات بنے بستر بھی گرام تکنڈا بھی ہل در وے کیوں ہی ہو سکتے امام دے فرمان تے شک کردہ جارے بدبخت ہیں گھار دے اندر بابا جی پہلا قدم زوجہ نو دے مچھلی تجار کر تے گرمی دے موسمائی آدھے پانی اللہ گھڑا چاہ دے اور میں اتنی نیا کھنا جو تونوں گھڑے دی سمجھ نہیں گئی پانی اللہ پانی اللہ مٹکا چاہ دے میں دریاء تو پانی بھرک لے توجہ علم دوستہ با پانی اللہ گھڑا چاہیا دریاء دے پاس دریاء دیں گے ٹھڑی گے لے گرمی دے موسمائی پانی دے گھڑا بھرکے جیڑا پانی دے نزدیک ترین پتھر رہی نا جیس دے نال لہرہ تکرا رہی نا اس پتھر تے اس نے گھڑا رکھیا تے ارادہ کی تس کیوں نہ میں غسل کرا غسل کرنے واسطے دریاء دے پاسے ٹھڑیا اس دے پیر دے ٹھوکر لگ گی اس گھڑے نو جس گھڑے چھ پانی گئی گھڑے چھو پانی روڑنا شروع ہو گیا روڑ دے پانی میں ایک کیا دے جی دریاء دے پانی تے مکڑا کوئی نہیں میں غسل کر کے واسط پانی بھر کر لے ویسا جیڑے بندے میرے پاسے توجہ کر کے بیٹھے ہو ہر بندے تھے واجب نہیں ہو جب اگر حق بنے تھے حق کا سب کرنا لے وہ سمجھ نہیں نہیں دریاء دے پاسے ٹھویا روڑ دے پانی میں کی گھڑے چھو پانی جاڑی دریاء چھو گھو تلائے توڑی سونی چھو پتے کر سا میں گجراتا لے پانی چھو گھو تلائے پانی چھو بہر آئے بات بہر آیا نہیں بات بہر آئیے بولو جار جڑی زبان بول سکتے یا ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری باہر آئی یعنی جنس تبدیل ہوگی لباس ذرا نہ کنارہ ہو نہیں جنگل دا ماحول پریشان ہوگی میں پریشان ہوگیا تو نہیں آکھیں پریشان ہوگی تو نہ شروع کیتا تھا جنگل دا ماحول آئی ایال آجڑی بکریاں چرا مانا لیں ایک بندے دے ترینہ یعنی بکریاں چڑھا مانا لیں آجڑی ایال نال ملاقات ہوگی یہ سامنے آکھتے ہیں کنیز خدا بندہ تیرے نہ لہے کوئی نہ اے جنگل دا ماحول بے جملہ میں باریک دین مجمع میرے سامنے بیٹھے لطیف جملہ میں جناب کا کرسال کرا اس نے سلام کیتا کنیز خدا میرا سلام میرا بھی سلام بندہ تیرے نہ لہے کوئی نہ جنگل دا ماحول اکھا بان سار جھوکیاں کوئی جواب نہیں جب میرے پیچھلے سائبان خاموش نہ بالکل انجھے خاموش وقت پوچھا بندہ تیرے نہ لہے کوئی نہ ملکہ بولو بندہ تیرے نہ لہے کوئی نہ تیرے جنگل دا ماحول کوئی جواب نہیں میں آدھرانا تیرے جی دفعہ بھی اس نے سوال کی تا بندہ تیرے نہ لہے کوئی نہ کی تے جا دیں گے کوئی جواب نہیں اگر عجرت عطا کرو تو میں میند کرنا چاہنا میں آدھرانا جواب آوے کی میں امام دے فرمان تے شک کرنا لہا کسے نوہو بھی کھان دے کابل رہاں دے نہیں بہت جار جیرے زبان بہت ساری امام دے فرمان تے شک کرنا لہا جواب دیں امام دے کابل ہی نہیں رہا سمجھ گیا بے وارے سے لنا اللہ کے اپنے گھر لے آدھر میرا گھر آدھر شریفوں تاڑی اتنی سونی سماد دی قسم نکاح خانوں سے آج لی بلوائیا اقد ہو گیا اس دے گھاروات ایک دو سال نہیں رہی جلدی پہ کردانی اٹھاران سال رہی کتنے سال اٹھاران سال جوانو مولد مادمی دن دیگی دراز ہوگئے ممبر دی قسمیں صاحب کتاب انجھ لکھے اٹھاران سال انجھ نہیں رہی پانچ پتران دی ماں بڑھ گئی پانچ پتران دی ماں بڑھ گئی اٹھاران سال دے بعد وات گرمی دا موسم گھڑا چاکے دریا دے پاسے ٹرپئی اگے ٹرپئی آئی جنہیں بے لار بیٹھو آج ٹرپئی ماد دریا دے آئی آج وات غسل دا ارادہ کیتا اٹھاران سال دے بعد گھڑا کنارے دے رکھی آئی نہیں وات بہر آئے وات جنہیں استبدیل تھے اوہ لباس ہو جڑا اٹھارہ سال پہ لے کنارہ بھی ہو جڑا ذہن میں رنال سفر کر رہے عظیم ازہ دران مدرومیں کربلا گھڑے چو پانی جاری ہے گھڑے چو پانی جاری تے لباس اوہ مردانہ کوئی غل نہیں آواز میری پہنچ رہی جی توجہ میرے پاس ہے لباس مردانہ گھڑے چو پانی جاری غسل دے بات پسینے دا جوڑی کوئی نہیں اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو آڈی بھی آواز پہنچ رہی چاہیے غسل دے بات پسینے دا جوڑی کوئی نہیں پانی رڑ دا ڈٹھاس گجرات اللہ اوہ اتھو پسینہ چلے آ پہرہ تک جاری ہنوی اپنے آپ نوادہ کھڑوتے اللہ جانے گال مسجد نبوی علی سچی ہے یا اے سچی ہے بہت مربانی جی اللہ تو آڈیزنی کی دلاز کرے بہت مربانی جی گالہ اوہ سچی یا اے سچ بہرحال اس نے پانی بھریا جی گھڑا چاہ کٹ روپیا گھر دے اندر داخل ہویا لو جی ایک بار ایک اشارہ ہورت سنبھال ہو جی گھر دے اندر پہلا قدم تو اس دی زوجہ آپ اوہ مچھلی صاف پہ کر دی اوہ مچھلی صاف پہ کر دی اوہ مچھلی صاف پہ کر دی سامنے آکے نا حیران ہو گیا چہرے تے موت دی زردی اے علی علی کرنہ علی آئی نا اس دی پاسے ڈٹھا وط مچھلی صاف کرنے جی مصروف ہو گئے جی گل کی تھی اس دی زوجہ نے لو جی ساری میں نتیک پاسے جملہ ایک پاسے جی تو تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس دی زوجہ اس دی پاسے ویک کے نا تنزیہ مسکرہ ہڑ لباتے اس دی زوجہ اس دی پاسے ویک کے آدھی ہے آج پانی بھر کے آیا بڑا جلدی ہیں چہرہ لتھا ہو یا کیوں ہوئی چہرہ جی جی چہرہ پریشان کیوں ہوئی زوجہ نے ویک کے عادت تین کڑا پتا تو آدھی ہیں پانی بھر کے جلدی آئے ہیں تجڑی حالت میری ہوئی ہے نا اوہ وقت میں ہی جاننا اٹھارہ سال ہور مچھلی صاف کر تے اے سمحال پانی نتیجہ دے رہا جی ایک دفعہ میرا دل لے میں مسجد چوانج کے ویکھاں تا سئی ممبر تے ممبر تے بیٹھا ہے حسن دا بابا بے ٹرنا شروع کی تا مسجد نبوی دے دروازے دے سامنے یا صحابہ دے جمع غفیر مجمع سامنے علی بادشاہ اسے ممبر تباہ کے فرما رہے ہیں میں علی اپنی کروڑ عظمت قربان کرا محمد مصطفیٰ دی نالے اسمت ہوں جڑا محمد شبہ میراج میراج تگیا کنڈا حلدہ رہا پانی چلدہ رہا بستر گرم رہا علی بادشاہ اسے دے چیرے تے نظر پہ سجا ہاتھ ہواچ بلند کیتا اگر توجہ کرو تمہیں لفظہ کھا علی دہ ہتھ نہیں بلکہ ید اللہ ہواچ بلند ہویا سرکار نے اشارہ کیتا مجمع کراس کر کے ممبر تے سجے پاس آگ کھڑ گیا ہاتھ جڑے ہوئے اکھا بن چہرے تے موت دی ذرہ دی گبرات نہیں گیا جا ممبر تے سجے پاس امام غافل نہیں ہو سگتا امام مجمع تک گل پہنچا ون واسطے سرکار پوچھے ہاں بھئی کیوں پریشان ہے ہاتھ بان کیا دے حسنین دی زندگی ہووی گل ہووی سچی بہت میرے بانی جی نوے ہزار کلام ہوئی گل ہووی سچی کنڈا حلدہ رہا گل ہووی سچی بستر گرم رہا گل ہووی سچی پانی چل دا رہا گل ہووی سچی حسنین دی زندگی ہووی تیرے سمجھا ون دے کیا کہنے اس ویلے کائنات دیا خوشیاں سمٹ کے وجہ اللہ دے چہرے تا تواف کی تا حسین دا بابا اندباس ویگ کے فرما رہے ہیں ہون جو مان گئے ہیں کیا ہو پاوی آ اونا پنیا تو پہلے مان منجے ہا بہت میرے بانی چیز جنرلیٹر کوئی جنرلیٹر کوئی محمد وارد محمد بران اللہ اکبر انہ پنیا تو پانچ کےڑے جی ہاں جڑے چھوڑ کے آئے گی امام مبین دا جت دل لوے وقت روک لوے امام مبین دا جت دل لوے وقت جاری کر دے چودہ سو سال دے بعد ارمان اس سے گلد ہے اس سے امام مبین دیا 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 رو لگیا میں صد کیوں مجی کوئی انتظام ہے جنرلیٹر دا اچھا چلو آواز میری پہنچ رہی توجہ میرے پاس سے جی اتنا وقت ہی نہیں اس شہیدی شہادت حکمے شریفو جنرلہ ہندے بعد سیدان دا بچے ایک کچھ نہیں حید کر سکتے ہونے جتوں تک وقت جاری جنرلہ ہندے بعد سیدان دا بچے ایک کچھ نہیں ام البنین دا پتر عباس علید جرد مالک عباس اگر ہے ایک مومن آئی جڑا معذور آئی پیرا تو مفلو جائی اٹھنا ہی سکدا پیدل ٹرنا ہی سکدا مجلس دے تمام آئی اپنے دوست آبا جی میں سنگتان ٹر دیا نمات میرے دیا مجلس دے جاوان واسد اپنے سنگتان نوا دے یار میروا نہیں کرو نا میں نے اپنے ہتھا ہتھا چاہ کے مجلس سے چلے جاؤ اس معذور شخص نو اس دے سنگتی چاہ کے مجلس سے پاک چلے گئے تجیتھے ازادار جوتیاں لے ہیں اس جملت میں نے حصے دیبادت مکمل بھی ہوں دی کوئنٹ میں کران جی جوتیاں تھے بہ گیا اوہ مفلو جو فال جی زیادہ جڑا اٹھنا ہی سکدا ٹرنا ہی سکدا مجلس پڑھنالا ذاکر اتفاق نال شہادت عباس پہ پڑھ دائی وہ شہادت غازی عباس سرکار پڑھ دائیا مومن جی میں تسی سونی ہائے پہ کر دیو انجھے مومن رون دیائی گریہ ودد آیا شہادت عباس پڑھ دے پڑھ دے یہ جب ماحول بڑھ گیا نا سارے مجلس میں اٹھ کے ماتم کی اچانک اس دے سنگتی نے مڑ کے لٹھا جیڑا فال جی زیادہ شخص آئی نا اوہ بھی اپنے پیرہ تے اٹھ کے ماتم کر دیو موہ تے پہ ماتم کر دیو او دوڑ کے اس دے دوست آئے آدھین یار تو مفلو جاویں اٹھ نہیں سکتا نہ کھڑ سکتا نہ چل سکتا اچانک اٹھ کے ماتم آدھین میں نہیں جاندہ میں بہکے نا رومن اچھ مصروف آئی میں اچانک اپنے سج پاس سے ڈٹھے نا ایک نکاب پوست جوان جائے نکاب چون اس دے نکاب چون بڑا جلال ظاہر پہ ہون دی جس نے نکاب چون منا کہ سارے زدار جو اٹھ کے ماتم کر دینا تو تم اٹھ کے ماتم کرنا آدھین میں نہیں جاندہو جوان کورنائی میں ہتھ بن کیا کیا میں مفلو جا فالی زدان میں اٹھ نہیں سکتا اگر ضرور حکم دین دیو نا وہ تو ہتھاں دا سہارا دیکھ من اٹھا جیڑے بندے توجہ چھ بیٹھے ہو میں جیڑے والے جوان واکھے نا ہتھاں دا سہارا دیو تو من اٹھاؤ اے رو کے آدھے اللہ جانے جوان روندہ کیوں ہے تو رو رو کے آدھے یرمان اس سے گلد ہے مرحبا مرحبا الحمدللہ میں بسم اللہ قرآن شریفو غازی تے بڑے مانہین علی دین دس محرم سب تو زیادہ موت دی جازت جناب عباس کدھی جناب حسین آکھے نہ تو میری فوج دا جرنیلیں کدھی آکھے نہ تو میری کمر دا دوریں کدھی فرما میں نہ تو میرے کے بہنان دا مانیں کدھی فرما میں نہ جڑی ویڈج کدھی نہیں نا ٹوری اوہ تیرے سہارے تے جنگلہ چاہ گئی ہے شریفو جناب حسین بعد نزدیک تمہیں شروع کران ہاتھ دا اشارہ کیتا عباس تیری اجازت میرے کل نہیں کہن دے کل اجازت آواز پہ اندھی تیری اجازت اندھے کل لے جڑی ویڈج کدھی نہیں ٹوری تو دید میرے پاس ہووے جی ماحول تو بینیاز ہوکے جڑی کدھی ویڈج نہیں نا ٹوری جڑی نان نا دی ذری تے ادھراتے لدائیں اندھے سہارے تے وین دی گئی اندھے کل تیری اجازتے ٹردے ہو جناب عباس شہنشاہ خیم ہے علیہ دے بہر آئے اکھا بان سر جوکے ہویا انما یرید اللہ دی آیت تلاوت کی تھی اندھروں علیہ دیدہی نے آیت سن لی اما فضاء جی علیہ دیدہی انجھ لگت دے جو میں دھرتے اب باسے غازی نو آکھ نا میرے خیمے آ پہلا قدم خیمے دے اندھر ضرور آئے جنہ بندے دید میرے پاسے اندھر ضرور آئے اکھاں بند رہی ہیں سر جھکے ہویا مٹی تے بیٹھی یہاں دی ما تبھی باگ دے واضے اب باس کی میں آئے ہیں سین موت دی اجازت موت دی اجازت پتہ اس بہنوں میں جنہاں مان پہ امانگ دہا موت دی اجازت میری سین تو واضے غازی اجازت ضرور دے نہیں ترے میرے سوال ان جواب دے تے ٹروجہ پہلا میرا سوال جس میں سرزمین تے بیٹھی اس زمین تے نام کیا ہے آوازہ کربلا تے سوج کتنی جمع ہوئی فرمایا نو لک سارا مضمون ایک پاس ہے جملہ ایک پاس ہے آن سونا بھی آوے تو آڈی ہے کم مز کم امبر تک آوے مجلس مکمل پی ہون دی علی دی دھی آدی نو لکھ جمع کیوں ہوئی ہے اس ویلے علی دا جلالی اللہ پتر رو کیا دے تیری چادر لٹان نہیں سمجھائی میں کی پڑے اس ویلے سار تو چادر لہا کیا دی جڑے پاسے پہ وینے چادر نال لے جا مرحبا غالی تیرے بعد لٹ ہو سی جنگ نہیں ہوں بڑی شریف و بیبا کشارہ کیتا خیمے چاہے جناب اباس تلوار زراتیر ترکش نیزہ خود بس ایک منٹ تے بعد میں وین کرنا لگا جی مکمل جنگی سامان زیب تن کر کے نا جناب غازی خیمے تو بہر رہے سامنے ٹبے تھے ہیں جناب حسین علیہ السلام امام ہو ان دے جڑا دل دی آواز سنے غازی سردار دل لچ کیوں گل کی تھی جناب حسین فرمایا اباس علیہ میرے نیڑے آ تیمینے گل دا جواب دے غازی اے انہیں انہیں دل لچ کیڑی گل کی تھی غازی دا آواز پیان دے میں انہیں انہیں دل لچاکھے انہیں پچھ ساکھے میرے اکبر نو برچی ماریے انہیں پچھ ساکھا انہیں جے ترے گھوڑے دیواغ جہت پایا انہیں پچھ ساکھا انہیں جے قاسم دی لاشتے گھوڑے بجائے گجراتا لیا من منبر دی کس ہمیں کوئی جوان غصے چھووے اسنوں روکن واستے برابر تاکہ دی ضرورت پچھو کلیم باز غازی دا جلال حسین مکایا کی میں ایک جملہ میں پڑھنا چاہنا ہر بندے دی ہائے نکلے حسین غازی دا جلال مکا واستے تاکہ دا استعمال نہیں کیتا بھائی جان ایک کو جملہ ایک برد بابی آکھے غازی دا جلال مک گئے حسین مہن کر گیا دن عباس جتنی جنگ دل آدھئی کار اوہ غازی یہ گلد خیال رکھیں جتنی جنگ توں کرے سے بدلے میری یہاں بہنا دے مانے اوہ بدلے میری زینب دے مانے بدلے میری رکیہ دے مانے بدلے میری یہاں پردادار بہنا دے مانے اوہ سویلے غازی دا آواز ہے آدھئی تا میدان انہوین دو جملے سن کے آئی کر دیں آوازان دی ایک کو نیدہ نال دے فاوست لے جو جناب ابباؤ شہن شاہ دا گھوڑا نزدیک آئے اللہ جانے علی دیا نوات دیا کی میں اوکھا سوار کر رہے اوہ گجرات دا لیو غازی دا گھوڑا خیمیا جنائی پی اٹر دا انج پی الگ دا جی میں سیدان دا جنازہ پی اٹر دے اٹھوے قدم تے غازی دا گھوڑا گی ہے کسے بھی بیوین کی تے برباد مدینہ کسے بھی بیوین کی تا آئیو میرا پردہ اٹھوے قدم تے غازی دا گھوڑا گی ہے جو آن دی ماں باج پیئے آدھ و دھا کے تے رو رو کیا دی آئی بینی دا مان اوہ سلامت رہے ایو ملاتا ہمشی رہتے لائی وانج کال ملنے نی دے وار ماتا میں حسین